ام شانتی دوستوں نمشکال دوستو کبھی کبھی ہماری زندگی میں شبدوں کا اپیوک کرتے ہیں کہ میں نے بچوں کو اتنا مولا تھا میں نے اس وقتی کو اتنا منع کیا تھا کہ یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو لیکن یہ نہیں مانا اور اس نے اپنے لائٹ میں وہ کام کر لیا اب دیکھو کتنا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے دوستو یہ بچ پت سے ہم باتیں سنتے آ رہے ہیں ایسا ہوتا کیوں ہے جب ہم کسی وقتی کو کوئی کام نہیں کرنے کو کہتے ہیں وہ وقتی اس کام کو کر لیتا ہے اور کرنے کے بعد کبھی نہ کبھی اس کا پرینام نگیٹیو ہوتا ہے اور نقصان ہم کو اٹھانا پڑتا ہے آج میں آپ کو نگیٹیو وکیبلری یعنی کبھی کبھی ہمارے شبد یہ مت کرو اس کے پیچھے برین اور اس کی سائنس کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو یہ سکیول ایک سیکرٹ کو یعنی آپ نے جان لیا تو آپ لوگوں کا سکسس ریٹ جو ہے almost hundred times بڑھ جائے گا پریوار میں سب کچھ wonderful چلے گا اور جو آپ چاہیں جس پرکار سے چاہیں اس کو آپ اچھیب کر پائیں ایک بہت interesting experiment ہوا ایک بڑی industry میں accidents کو prevent کرنے کے لیے انہوں نے الگ الگ پرکار کی SOPs بنائے جس کو ہم کہتے ہیں operating protocols یا اگر simple language میں کہیں نیم بنائے ان نیموں میں انہوں نے ایک set of نیم دس نیموں کو ایسے بنایا کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کو ایسی situation میں ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو نہیں کرنا ہے اور انہوں نے اس چیز کو قریب چھے مہینے تک دوستوں monitor کیا جب ایسے experiments انہوں نے کیے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مہینے میں تین accidents ہوئے یہ بہت چوکانے والی بات تھی جبکہ انہوں نے proper نیم بنائے ہیں پھر بھی accidents ہو رہے ہیں تو جب اس پر research ہوئی انہوں نے ان نیموں کو ان rules کو change کر دیا اور یہ لکھنے کی وجہ ہے آپ کو یہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے اس میں یہ کر دیا کہ ایسی situation میں آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو یہ کرنا ہے اور پھر انہوں نے ان کو follow کیا انہوں نے دیکھا کہ وہ accidents گھٹ کر درگھٹنا گھٹ کر practically zero ہو گئے یہ عدود تھا یہ wonderful تھا تب لوگوں کا دماغ چلا کہ بھائی دیکھو negative vocabulary اور positive vocabulary negative thinking اور positive thinking اس میں کتنا فرق ہوتا ہے دوستو یہ ہمارے brain کی property ہے آج یہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیدی brain کو آپ کوئی بھی بات کہیں گے کہ یہ مت کرو وہ اس بات کو receive نہیں کرتا ہے اس بات کو پہچانتا نہیں ہے یا اس کو بہت delay process کرتا ہے ہمارا brain negative information کو سہج روپ سے accept نہیں کر سکتا ہے ایک اور example میں آپ کو دیتا ہوں جیدی آپ یہاں پر بیٹھیں اور میں آپ کو کیول ایک بات بولتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ elephant کے بارے میں مت سوچو آپ kale کے بارے میں مت سوچو آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت آپ automatically اپنے brain میں elephant کی picture لارہے ہیں آپ automatically اپنے دماغ میں kale کی picture لارہے ہیں یہ ہمارے brain کا natural صبح ہے یہ ہمارے brain کا natural طریقہ ہے working کا کہ وہ positive information کو fast process کرے گا اس کو process کر کے اپنی life میں اپنی life اس کو کاریان ویت کر دے گا اس کو practically rule کر کے لے آئے گا لیکن negative information کو process نہیں کر باتا ہے اسی پرکار سے یدی آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ بار بار یہی سوچتے رہیں گے کہ کہیں accident نہ ہو accident نہ ہو accident نہ ہو یہ نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا اکثر کہیں نہ کہیں درگٹنا ہو جاتی ہے لیکن یدی آپ کہتے ہیں آپ کو safe چلنا ہے آپ کو safe چلنا ہے تو آپ راستے کی طرف دھیان دیتے ہیں اور automatically آپ راستے پر سہج روپ سے چلواتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی quality اور آج اپنی life میں اگر ہم inspect کریں اگر اپنی life میں جھاک کر دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں پورے دن پریبار سے چلو کریے اپنے آپ کو کریے اپنے professional life میں دیکھئے اپنے مطر سمبندھیوں میں دیکھئے negative information کو بار بار ہم لوگ strongly advocate کرتے ہیں صغیرے سے چلو ہو جائیں گے بچوں کو کہیں گے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تا تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تم یہ مت کرو تم یہ مت کرو بچے وہی کام کریں گے پھر ہم بھی پریشان ہوں گے بچے بھی پریشان ہوں تم پڑھتے نہیں ہو تم پاس نہیں ہوگے بچے پھر process کرتے رہیں گے اسی information کو اور ان کا result بھی اسی recording چلتا رہے گا work پر جائیں گے professional life میں جائیں گے ہر کوئی ہمارے جیسا talented یا ہر کوئی ہمارے جیسا section نہیں ہو سکتا الگ لگ پرکار کے لوگ ہوں گے institution کے اندر ان کو یہ بولیں گے تمہیں اس طریقے سے نہیں کرنا ہے تم اس چیز کو اس طریقے سے مت کرو وہ اسی brain کی negative information کو process نہیں کریں گے اور اسی کارے کو کرنے لگ جائیں گے اور output کم ہوتا جاتا ہے success کم ہوتی جاتی ہے اور stress جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے تو دوستوں power of positive thinking بہت wonderful tool ہے شبدوں کی vocabulary کو negative سے کیول positive میں change کرنا یہ نہیں کرنا ہے مجھے stressful نہیں رہنا ہے یہ ایک word ہے اور دوسرا word ہے مجھے نہیں کرنی ہے یہ ایک word ہے مجھے ہر ایک کے ساتھ compassion اور کرنا کا بہبھار کرنا ہے یہ دوسرا word ہے بات وہ ہے لیکن اس کا درشتی کون بدل جاتا ہے brain کی processing شکتی completely change ہو جاتی ہے جب ہم شبدوں کا پری نیگیٹیو vocabulary سے positive vocabulary میں کر دیتے ہیں یہ power power of positive thinking اگر آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں بچوں کو کرانا چاہتے ہیں تو گروز بولیے کوئی بات نہیں اس situation نے ایسا کرے اس situation نے اس طریقے سے اس کام کو کرے جب آپ اس پرکار سے بولیں گے brain بہت فاس طریقے سے accept کرتا ہے اس چیز کو process کرتا ہے اور success بہت easy روپ سے ہمارے سامنے دوستو آتی چلی جاتی ہے یہ ہے power of positive thinking دوستو talks that transform اس میں ہمارا دہے کوئی بہت بڑی بڑی بات لانے کر نہیں ہے ہم کیول چھوٹی چھوٹی بات ایک simple بات جن کو اگر آپ اپنائیں گے تو پوزیٹو وکیبولری والے اپنے روپ کو سامنے لائیں گے we will change our way the way we are thinking positive vocabulary ہر ایک کو positive باتیں بولیں گے آپ اس ابھیحاس کو lifelong مت کریے میرا آپ کو recommendation ہے کہ ایوال دو دن تین دن کے لیے یا ایک ہمتے کے لئے اس ابھیحاس کو کریے شبدوں کو positive روپ سے مجھے لانا ہے اور آپ جب اس چیز کو اب بحاظ کریں گے اپنے پریوار کے لئے اپنے relations اپنی family اپنے business کے لئے اپنے workplace پر use کریے اور دیکھئے the magic of positive vocabulary the magic of positive words the magic of positive thinking دوستو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ویچار ہے کسی بات پر آپ سننا چاہتے ہیں تو bk dr moheid gup gmail dot com پر ہم لکھئے اسی پر ہم منتھن کر کے کچھ ویچار کر کے آگ کے سامنے اسی پرکار کی کوئی چھوٹی سی بات لے کر حاضر ہوں گے دوستو negativity تو سب جگہ ہے اس negativity میں سکون